اسلام علیکم لیو لسنرز جی جناب کہیے کیسے ہیں آپ سب دعا ہے امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں معذر کہا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ میں ریگولر ناول کی اپیسوڈ نہیں دے پا رہی وجہ آپ لوگوں کو بتا دی تھی میرے گلے کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہی ہے آواز سے اندازہ ہو جاتا ہوگا یہ کیا حال ہے گلے کا بہرحال کوشش کروں گی کہ ڈریشن کم کر دوں لیکن آپ کو جو ہے وہ اپیسوڈ ڈیلی ملتی رہے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب کہانی کا نام ہے سبیل مصنفہ ہیں ام امیر قسط نمبر تین فلق گیر کہکہوں سے سارا میدان گونج رہا تھا چاروں اطراف پولیس کے جوان گول دائرے کی صورت میں بیٹھے سوبان کی شاریت سے لطف اندوز ہو رہے تھے نظم کے اختتام پر انس نے بھرے مجمع سے نکل کر سوبان کو گلے لگایا اور کندہ تپ تپایا سوبی یار تیرے لیے لڑکی ڈھوننا اب میرے ذمہ رہا بس اب تو کریموں کی بغتات کر دے فراز نے بھی بیچ میں کودنے میں ذرہ برابر دیر نہ لگائی انس بھائی اگر میری طرف بھی نظر کرم ہو جائے تو کیا ہی کہنے کیا مطلب ہے فراز انس نے بھمیں اچھکائیں جناب جو آفر آپ نے ہمارے رنجیدہ شاعر کو دی ہے وہ ہی ہمارے اوپر بھی لاغو کر دیں پورے مجمع میں شور مچ گیا انس بھائی مجھے بھی مجھے بھی انس کی ہاتھوں کے تو توتے ہی اڑ گئے اور کر لڑکیوں کی آفریں وہ بھی سرے ہم کھلے مجمع میں اب ڈھونڈ کر دے لڑکیاں ساروں کو دعوے تو ایسے کرتا ہے جیسے لڑکیاں تیری جیب میں پڑی ہیں سوبان نے انس کو ملامتی نظروں سے گورا ادھر تو پیارے حوالدار انس صاحب اے کنار اور سو بیمار والا مکولہ فٹ آتا ہے خود ناکام عاشقوں کی طرف طویل فیرست میں اول درجہ میں آتا ہے سوبان نے انس کی مزید قریب ہو کر سرگوشی کی انس جو کہ مجمع کو مخادب کرنے میں کوشن تھا کہہ کہاں نہ روک پایا دیکھو پیارے جوانوں کی جماعت بات احصل یہ ہے کہ میرا دوست سوبان اور سوبی مسلط یدہ حالات کے ستائے ہوئے کمانڈوز کے زمرے میں آتا ہے اس لئے میں اس کے دل کی تسلی کے لیے اس کو روح افضاء خبریں گاہے بگاہے دیتا رہتا ہوں جہاں تک بات رہ گئی لڑکی ڈھونڈنے کی تو آپ سب مزید چھ مہینے تک تو بھول ہی جائیں کیونکہ آپ سب کی رنگت میں جو نکھار آیا ہے اس ٹریننگ کے دوران رڑکی تو دور کی بات اس کے والدین بھی پناہ مانگیں گے اپنے چہروں کی کالک ذرا اترنے دیں پھر اس موضوع کو زیرے بحث لائیں گے فلگیر کہہ کہہ فضاؤں میں بلند ہو رہے تھے محترم مقرم حوالدار انس صاحب خاک سار ایک عرض کرنا چاہتا ہے حضور کی خدمت میں ذرا نظر کرم ادھر بھی فرمائیے جی جی فرمائیے انس نے پوری توجہ اور سنجیدگی سے مخاطب کو جواب دیا حضور جو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے کیا ان کے لئے بھی کوئی خاص پیکج موجود ہے آپ کے پاس جی کیا مطلب ہے آپ کا ساگر بھائی بھائی صاحب مطلب واضح ہے کہ آپ دوسری شادی کی سرویسز بھی فراہم کرتے ہیں اوہ تیری خیار انس سے پہلے ہی صوبان کی زبان میں کھجلی ہوئی انس بھائی میرا مشورہ مان تو ایلیٹ کو چھوڑتے ساتھی نکاح خوانی کے مراحل بھی سیکھ لے لگے ہاتھوں خدمت خلق کا ایک اور سپنا پورا ہو جائے گا نہیں نہیں میں اتنا لمبا انتظار نہیں کروں گا انس بھائی آپ کو کچھ کرنا ہوگا بقول شاعر عرض کیا ہے وہ فصلے گل کی طرح آ تو جائے گا لیکن مجھے خیزان کی ہوا دور لے گئی ہوگی واہ واہ کمال کر دیا ہے ساگر صاحب آپ نے تو ایک پل ضائع نہیں کیا ساگر سے ساگر صدیقی بننے میں اس شہر سے آپ کی مراد یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے بالوں میں چاندی اتر آئے گی یا پھر بالوں کا صفایہ ہو جائے گا انسمیہ کی خدمات کو حاصل کرنے کے انتظار میں سوبان کی سیانی ہسی ہسا سوبان صاحب دونوں باتیں سمجھ لیں ساگر نے سر کھ جاتے ہوئے بیچارگی سے جواب دیا ساگر بھائی جان آپ کی یہ خوہش ایسی ہی ہے جیسے علاقہ غیر میں خاردار تاروں کے ساتھ آپ کی پتلون کے پہنچیں فز جائیں آپ یہ کہاں میرے بھولے بھولے دوست سے نہ ہی کروائیں تو بہتر ہے بھابی صاحبہ نے ان کے بخیوں دھڑنے میں ایک پل بھی ضائع نہیں کرنا اور ساتھ میں جو آپ کا حشر ہونا ہے وہ پھر قابل مزمت نہیں ہوگا بلکہ قابل مرمت بن جائے گا یہ نہ ہو آپ کو مزید چھے مہینے میس کی ہوا کھانی پڑ جائے جاندار کہہ کہے پھر ہوا میں بلند ہوئے انس فلگیر کہہ کہے کے ساتھ کبھی صوبان کو دیکھتا تو کبھی مجمع میں کھڑے جوانوں کو صوبان نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ انس غامر زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے ہر وقت اس کی رونی شکل دیکھ دیکھ کر میرا بھی دل کتنا زیادہ جل چکا ہے زوجہ محترمہ کو کتنے پاپڑ بھیلنے پڑھیں گے میرے دل کو قابل قبول شکل میں واپس لانے میں زوجہ صوبان سکندر اور صوبی انس کے راز کو حضم کرنے میں کتنے دن لگ گئے لیکن رانی پھر بھی بعض اوقات بے کل ہو جاتی انس کی تحریر میں اس کے الفاظ کی صداقت رانی کو بے چین کر دیتی پتہ نہیں اب یہ گیدر کیا سوچتا ہوگا اسی لئے تو ایک دن پہلے ہی گھر سے نکل گیا تھا شاید گمگین تھا اسی لئے اس نے سارے ہتھیار ڈال دیئے تھے تانے بانے بنتا دل کچھ لمحوں کے لئے زیاد کی یاد سے غافل ہو جاتا لیکن پھر وہی بے کلی آن گھیر تھی رانی بڑے بھائی بھابی نے جو رقم ارسال کی ہے اس کا پھر کیا کرنا ہے ویزے کے بعد خریداری کرنی ہے یا پھر ویزے سے پہلے کیا خیال ہے امی جان بڑی تائی جی نے تو بولا ہے کہ جو کپڑے وہ شادی پر خرید کر لائے تھے وہ میں سارے زینہ علینہ کو دے دوں اور دوبارہ سے اپنی پسند سے خریداری کروں لیکن امی وہ تمام زیورات کپڑے پہننے کا تو موقع ہی نہیں ملا بس کالیج اور گھر اچھا میری جان جیسے ساسوسر کی مرضی ہے ویسے ہی کرو بلکہ میں تو کہتی ہوں ان میں سے دو دو جوڑے پپو کی بیٹیوں کو اور ایک ایک جوڑا اپنی دونوں سہیلیوں کو بھی دے دو اب بیس جوڑے ہم نے کیا کرنے ہیں بھلا ٹھیک ہے امی آج شام میں دوبارہ بڑی تائی جی سے پوچھ لوں گے انشاءاللہ اگر ان سے بات نہ ہوئی تو زیاد سے پوچھ لینا جی جی امی ضرور رانی نے امہ سے نظریں چھراتے ہوئے جواب دیا امی رات تک کا انتظار کس لیے کرنا ہے میں زیاد کو ابھی میسج کر دیتی ہوں جب فارغ ہوں گے تو جواب دے دیں گے اچھا چلو جیسے بہتر لگے میں تو صرف یہ چاہتی ہوں سسرال کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے اتنے چاہوں سے میری گڑیا کو بیہ کر لے جا رہے ہیں یا اللہ میری بچی پھلے پھولے اس کا دامن خوشیوں سے بھر دے آمین ماں کی دعائیں سن کر رانی کی آنکھوں میں پانی امڑایا جو اس نے پیچھے دھکیلا شام کو بابا کو دیکھ کر رانی کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی اپنے کمزور باب پر اتنے بوجھ دیکھ کر رانی کا دل کٹتا کاش میں اپنے بابا جان کے کچھ پوچھ ہلکے کر سکوں بابا کے بستر کے ایک کونے میں دھکی رانی بابا کی روز مرہ کی نصیحتوں کو حفظ کر چکی تھی بابا جان ہر روز مغرب کے بعد تمام بیٹیوں کا اپنے کمرے میں اپنے بستر پر بٹھاتے اور زندگی کی اونچ نیچ سمجھاتے سب سے زیادہ توجہ کا مرکز رانی ہوتی چونکہ وہ اپنی زندگی کا آغاز نئے سیرے سے کرنے جا رہی تھی اور وہ بھی دیارے گیر سات سمندر پار آپ بھی آپ کے کمرے میں آپ کا فون کب سے بج رہا ہے سب سے چھوٹی دس سالہ سامیہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اطلاع دی بابا مجھے لگتا ہے زیاد ہوں گے میں چلتی ہوں پھر ہاں ہاں میری گڑیا رانی جاؤں اور ہماری طرف سے بھی سلام بول دینا آہستہ آہستہ جب ہماری زبان میں بات چیت سیکھ گیا تو ہم سے بھی بات کر لے گا رانی پھولی سانسوں کے ساتھ واپس کمرے میں آ گئی اور سب سے پہلا کام کنڈی چڑھانے والا کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر زیاد کا فون ہوا بھی تو انہوں نے کونسا رومانویت جھاڑنی ہے اپنی سوچوں کے تانے با نے بنتی رانی کا دھیان دوبارہ سے چنگھارتے فون کی سکرین پہ گیا تو دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی اور جسم پر لرزہ تاری ہو گیا شیشو بنج میں مبتلا رانی نے خوشک ہوتے گلے کے ساتھ فون کان سے لگایا دوسری طرف سے مسلسل ہیلو ہیلو کی آوازیں آ رہی تھی ہمت جمع کر کے صرف جی بول پائی تھوڑی اور ہمت پیدا کی اور سلام جھاڑنے میں دیر نہ لگائی لیکن سلام کا جواب پھر بھی محصول نہ ہوا اے ہاوار یو رانی کیسی ہو تم میرے خیال میں تم مصروف تھی میں نے تمہیں پریشان کیا ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ بات کریں رانی کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ زیاد ہے جو اتنی نرمی سے مخاطب ہیں لحاصل بات یہ ہے کہ امام ڈیٹ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں ویزا ملنے پر پاکستان سے لے کر آؤں اور تم جانتی ہو میں پچھلی مرتبہ کتنا بیمار پڑ گیا تھا اور میں ابھی پاکستان نہیں آنا چاہتا کیا تم ڈیٹ کو بولو گی کہ وہ میرے بجائے خود تمہیں لینے آئیں پلیز رانی تو ہواوں میں اڑ رہی تھی کہ زیاد نے اس کو اس قابل تو سمجھا ہے فوراں بولی آپ پریشان نہ ہو میں بڑے تائجی سے بات کر لوں گی اسی بہن ہے وہ دوبارہ سب رشتہ داروں سے بھی ملیں گے انشاءاللہ اچھا رانی تمہارا اس بات کے لئے بہت شکریہ بائے رانی کو تو ہر چیز اتنی دل فریب لگ رہی تھی کہ جی چاہ رہا تھا خوب اچھلے کودے خوب شور مچائے فوراں وضو کیا اور شکرانے کہ نفل عدا کرنے کے لئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی خوشی سے آنکھیں نمکین جھرنے برسانے رگیں یا رب العالمین تیرا شکر ہے تو نے میری لاج رکھ لی کب سے یہ بات مجھے دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی کہ اگر گھر کے کسی فرد کو زیاد کے اس رویے کی خبر ہو گئی تو ان کے دلوں پر کیا بیٹے گی میرے مالک بے شک تو ہی بہترین مسبب الاسباب ہے حکیم اور کارساز ہے وقت نے پر لگا لیا اور اپنے ساتھ رانی کو بھی لے اڑا جہاں پر ویزے کی خوش خبری پورے گھرانے کے لئے نوید لائی وہیں پر بچھڑنے کی تڑب بھی پسیرہ کرنے لگی بڑے تایہ جان پاکستان آ چکے تھے تمام قریبی دوست احباب سے ملنے ملانے کا سلسلہ پرزور طریقے سے جاری تھا رانی جس کو زیاد کی کال نے تھوڑا بہت حوصلہ دیا اب وہ مکمل طور پر مطمئن تھی اور ہر چیز خوشی خوشی سر انجام دینے لگی آج رخصتی کا دن تھا گھر میں خوب چہل پہل تھی رانی کی سہلیاں سب قریبی رشتہ دار جمع دے مرد حضرات نے اپنی الگ ہی محفل نیچے تایا اشتیاق کے ہاں سجا رکھی تھی جس میں ملکی حالات زیر بحث تھے رانی کا کمرہ سہلیوں اور کزنوں کی پل جڑیوں سے بارونت منظر پیش کر رہا تھا لڑکیوں کی چھیڑ خانیاں اور رانی کا گلنار ہو جانا رزیہ بیگم کے دل کو تقویت پہنچا رہا تھا آدھی رات تک تو باتوں کا سلسلہ جاری رہا تو مشکل رزیہ بیگم نے سب کو سونے کا اندیا سنایا لڑکیوں خود بھی سو جاؤ اور رانی کو بھی سونے دو پھر صبح ساتھ سے آٹھ گھنڈے کا سفر کرنا ہے جہاز میں جسم اکڑ جائے گا بچی کا اگر باتیں ہی کرنی ہیں تو لیٹ کر کر لو رانی بچے اپنا سارا سامان ڈکٹ پاسپورٹ دوبارہ سے چیک کر لو سوٹ کیسوں کو تارے لگا لیے ہیں نا جہاز سے جب سامان باہر آئے گا تو اپنے سامان کو کوئی چیز نشانی کے طور پر باندھ لو تلاش میں آسانی رہے گی رانی کی امی فکر مندی سے اسے نصیحتیں کر رہی تھی بلکہ ایسا کرو اپنے کسی پرانے دپٹے کو پھاڑ کر بکسوں کے ہینڈلوں پر باندھ لو کوئی شوق رنگ ہی ہو تاکہ دور سے ہی دکھائی دے جی امی سب کچھ تیار ہے صرف یہ کپڑا نہیں باندھا ارے پگلی یاد نہیں ہے بڑی بھابی نے ایسے ہی کیا تھا ادھر ایک پندے کا سامان تھوڑی ہوتا ہے چلیں ٹھیک ہے امی جان اب تھوڑی دیر آرام کرو میری گڑیا رضیہ بیگم نے بوسا دیتے ہوئے رانی کو لینٹنے کا کہا اور خود کمرے سے باہر نکل آئیں رانی کا کمرہ اپنی بہنوں اور بھی ذات بہنوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا کچھ فرش پر لحاف بچھا کر آڑی ترچھی اور باقی رانی کے بستر پر نیم دراز تھی رانی آپی نہا تو چکی ہو اب مہندی بھی لگوالو زینہ نے ایک نیا شوشہ چھوڑا زینہ امی نے ہم سب کو پھڑکا دینا ہے اب بس کر دو ارے اپی آپ تو مہمان ہیں امی کے عطاب میں ہم ہی آئیں گے کچھ نہیں ہوتا ارے رہنے تو پتہ نہیں زیاد کو مہندی پسند بھی ہے یا نہیں تو میں ایسے ہی لگوالو ابھی آپ جو آدھی آدھی رات ان کی نیند بقول امی کے ٹک ٹک سے خراب کرتی رہیں تو یہ پتہ نہیں کیا کہ وہ کیا پسند کرتے ہیں ارے پگلی مہندی کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں رانی نے بمشکل اپنی اندرونی حالت پر کابو کیا سب نے چھت پھارنے والا زوردار اوہ کیا دوبارہ سے سب کی 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 شروع ہو گئی رانی بزاہت ان کی باتوں پر کھل کھلا کر ہس رہی تھی لیکن اندرونی لحاظ سے بہت ساری فکریں لاحق تھی ایک دم انس کا خیال آیا تو سوچا اس گیدر نے ایک دفعہ بھی فور نہیں کیا چلو اچھا ہی ہے نہیں کیا ایسے ہی جاتے جاتے میرے سے کھری کر ہی سن لیتا چول نہ ہو تو سب کی آنکھیں عشق بار تھیں گھر کی رونک رانی ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوٹ رہی تھی یہ وہ گھر تھا جس میں ہر وقت رانی اور انس کی آوازیں گوجھتی تھی ان کی لڑائیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی سبھی کچھ تو آج چھوٹ رہا تھا خالہ نے رانی کو گلے لگا کر خوب پیار کیا اور بولی رانی میری گڑی اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہمارے اس گھر کو بہت سونا کر کے جا رہی ہو اور ہاں رات کو انس نے بڑے تایا کو فون کیا تھا اور ساتھ میں تمہیں ویزے کی مبارک بات دی ہے کہہ رہا تھا ادھر بہت مشکل سے وقت نکالنا پڑتا ہے ٹریننگ بہت سخت ہے کوئی بات نہیں کھالا اللہ اسے اس کے مقصد میں کامیاب کرے آمین آپی یہ آپ بول رہی ہو انس بھائی اگر سنتے تو چار دن ہوش میں نہ آتے ان کا نام اور وہ بھی بغیر گیدڑ کے کچھ ججزہ نہیں آپ کے موہ سے چھوٹی سامینہ پھل جھڑی چھوڑی سب رونا بھول کر ہسنے پر مجبور ہو گئے اچھا خالہ انس گیدڑ کو میری دعا پہنچا دینا اب خوش رانی نے سوالیا نظروں سے چھوٹی بہن کو دیکھا اور اپنے سینے سے لپٹا لیا ہیجر کی گھڑی آن پہنچی سسکیوں اور دعاوں کا ملا جلا ماحول تھا ہوائی اڈے کے لئے گاڑی تیار کھڑی تھی تایا اور رانی کو لے کر دھول اڑاتی نظروں سے غائب ہو گئی مسافروں سے گزارش ہے کہ اپنے حفاظتی بیلٹ باندھ لیں ہم کچھ ہی دیر میں لندن ہیتھرو ہوائی اڈے پر اترنے والے ہیں ائر ہوسٹس کی آواز گوشتے ہی جہاز میں کلک کلک کی آوازیں آنے لگیں رانی کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی پتہ نہیں زیاد آئے بھی ہوں گے ائرپورٹ یا نہیں پتہ نہیں کیسا رویہ رکھیں گے سب کے سامنے ایک چھٹکے سے جہاز نے رنوے کو چھوا اور برک رفتاری سے دوڑنے لگا لندن کا موسم عبر آلوت تھا آسمان گہرے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ہلکی ہلکی بوندہ باندھی ہو رہی تھی رانی نے جہاز کی کھڑکی سے باہر جھانکا جو کہ تایا کے پیچھے کتار میں کھڑی جہاز سے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی رانی اپنے مقصوص انداز میں سر پہ ہلکے سلیٹی رنگ کا ہجام اور ابایا زیب پن کیے ہوئے دی معصوم گول چہرہ جس کے دائیں گال پر مسکراتے ہوئے ہلکا سا گڑھا پڑتا تھا اس کے معصوم چہرے کو چار چاند لگاتا تھا روشن آنکھیں ایک مقصوص جمک لیے آنکھوں کی کالی سیاہ گھنی چھالر جو اس کے قدرتی حسن کو دوبالہ کر دی دی بڑے تائیہ بہت شفقت سے رانی کو اپنے ہمراہ سامان سے فارغ ہو کر خارجی گیٹ کی طرف لے آئے تائیہ نے سوٹ کیسوں کی ٹرالی تھام رکھی تھی جبکہ رانی کے پاس اپنا ہینڈ بیگ اور کچھ تحائف ہاتھ میں تھے باہر نکلتے ہی مطلاشی نظرے دائیں بائیں دیکھنے پر مجبور کرنے لگیں لیکن ہر بار خالی لوٹ رہی تھی ایک دم سے بڑے تائیہ نے اشارہ کیا وہ دیکھو سب ہی ہاتھ لہرا رہے ہیں بڑی تائیہ دونوں نندے ہاتھ میں پھول پکڑے استقبال کے لئے کھڑی تھی سب نے رانی کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا لیکن جس شخص کے لئے دل مچل رہا تھا وہ پتہ نہیں کون سی وزارت سنبھالے بیٹھا تھا آنکھوں نے چگلی کھانے کا پروگرام بنا لیا زیاد کی در ہے اس نے بولا تھا وہ لازمی آئے گا تائیہ نے بے جینی سے پوچھا وہ آیا ہے پارکنگ میں ہی ہوگا بس کام سے سیدھا ائرپورٹ کے لئے نکلا ہے تو راستے میں ٹریفک کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا چلو مریم اس کو فون کرو ادھر ہی رہے ہم بس پہنچ رہی ہے جی ڈیڈی ٹھیک ہے رانی خاموشی سے ساری کاروائی دیکھ رہی تھی جبکہ تائیہ سب رشتہ داروں اور سفر کے بارے میں استفسار کر رہی تھی اور رانی اپنے دھیمے لہجے میں ان کو جواب دے رہی تھی سامان کی ٹرالی سمیت پورا کاندان ایک بہت بڑی لفٹ میں کھڑا ہو گیا جو کہ جھٹکے سے سب کو ایک منٹ میں اوپر کھینچ لائی جیسے ہی لفٹ سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھنے لگے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے رانی کو تھر تھر کاپنے پر مجبور کر دیا تائیہ جی نے فوراں مہرین کو بھیجا اور اس کی گاڑی میں جو کوٹ رانی کے لیے وہ لوگ خرید کر لائے تھے وہ نکال کر فوراں لے آؤ مہرین ہم سب آپ کی گاڑی میں اور رانی زیاد کے ساتھ جائے میرے خیال میں پہلے ان کو ان کے اپارٹمنٹ میں جانے دو تھوڑا بہت آرام کر کے شام کو ہماری طرف آ جائیں گے اور پھر سب مل کر ڈینر کریں گے کیا خیال ہے رانی بیٹی جی جیسے آپ سب بہتر سمجھتے ہیں باتیں کرتے کرتے وہ ساتھ ساتھ مطلوبہ گاڑیوں کو مطلاشی نظروں سے ڈھونٹ رہے تھے سامنے بائیں جانب زیاد نے گاڑی کی ہیٹ لائٹس کو فلیش کیا اور گاڑی سے باہر نکل آیا وہ رہا میرا زیاد تایا نے گرم جوشی سے باہر پھیلانی اور دونوں باپ بیٹا وگل گیر ہوئے رانی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرف دیکھے سیدھا زیاد کی آنکھوں میں یا پھر نیچے اسی شش و پنچ میں تایا نے اس کو سامنے آنے کا اشارہ کیا جیسے ہی سامنے ہوئی سلام کے لئے ابھی لبواہ ہی کیے تھے کہ زیاد نے ہائے بول کر جمود کو توڑا اور ڈیڈ سے سامان لے کر گاڑی میں رکھنے لگا تایا نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور مسافر سیٹ پر رانی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا رانی دبک کر بیٹھ گئی دل دھک دھک کیے جا رہا تھا وہ بہ آسانی اپنے دل کی دھڑکن کو سن سکتی تھی سامان کو گاڑیوں میں منتقل کرنے کے بعد زیاد نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنے ہاتھ مسلتہ گاڑی میں آ بیٹھا فروری کی زردی اپنے عروج پر تھی یا پھر رانی کو بہت محسوس ہو رہی تھی گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ زن کر کے بالائی منزل سے اترائی کی طرف بڑھنے لگی گاڑی میں ہیٹر کے شور کے علاوہ مکمل خاموشی تھی رانی کا جسم ہلکہ ہلکہ کپ کپا رہا تھا جبکہ گاڑی کا درجہ حرارت موتدل تھا ہیٹر اس کو ڈیش بورڈ سے لے کر گاڑی کی سیٹ سے بھی حرارت پہنچا رہا تھا ایک خوف تھا جو اس کے دلوں دماغ پر تاری ہو چکا تھا سوچا خود ہی بات شروع کرے لیکن مخاطب کے کھڑوس روئیہ کی بنا پر خاموشی میں ہی آفیت جانی صاف ستری ہموار کالی سڑکیں جن کے کناروں پر جا بجا سفید پیلی اور سرخ لائنیں بنی تھی جن سے رانی مکمل طور پر نواقف تھی کتاروں میں چلتی گاڑیاں جن کے لیے صرف کھمبوں پر ٹنگی بتیاں ہی کافی تھی گاڑیاں ان بتیوں کے اشاروں پر رکھتی اور چلتی تھی دھیان ایک دم اپنے وطن عزیز کی طرف گیا تو آنکھیں برسنے کے لیے تیار ہونے لگیں بہت ضبط کے بعد زیاد بھی موتی ٹوٹ ٹوٹ کر رانی کے گانوں کو بھی گونے لگے تم ٹھیک ہو رانی کیا تم رو رہی ہو جی میں ٹھیک ہوں بس ایسے ہی رانی نے فوراں آنسو صاف کیے اور گردن موڑ کر مسکرا کر زیاد کو دیکھا جو نظر سڑک پر جمعہ سٹیرنگ ویل کو تھامے بر کرفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا پریشان نہ ہو ہم جلد ہی گھر پہنچنے والے ہیں میرے خیال میں تم تھک گئی ہو زیاد دیکھے بغیر رانی کو مخاطب کیے ہوئے تھا زیاد کی دو چار باتوں نے رانی کو تقویت بکشی رانی خود ہی ہلکا سا مسکرا دی گاڑی موٹر وے سے اتر کر زیلی سڑک پر آ گئی سڑک کے دونوں اطراف درختوں کے جھونڈ اور خالی شاکھیں خیزان کی بکھیری ہوئی بھی رانی کو ظاہر کر رہی تھی گاڑی سے اترتے ہی زیاد نے رانی کا دروازہ کھولا اور اسے نکلنے کا اشارہ کیا رانی جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلی پاؤں فسلہ اور زمین بوس ہوتے ہوتے بچی زیاد نے فوراں آگے بڑھ کر اس کو تھام لیا زیاد جو کہ رانی کے گاڑی سے باہر نکلنے کی انتظار میں کھڑا تھا رانی کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا اور چہرہ شرم سے لال ہو گیا سوری ایک دم سے پاؤں فسل گیا ہے اور مجھے پتہ نہیں چلا کوئی بات نہیں میرے پیچھے چلتی ہوئی آ جاؤ زیاد نے جس بات سے آری لہجے میں کہا اور جیب سے گھر کی چابی نکالی دروازہ کھولتے ہی رانی کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا رانی کے اندر داخل ہوتے ہی خود باہر آ کر گاڑی سے اس کا سامان نکالا اور دوبارہ سے چابی لگا کر گھر کے اندر داخل ہو گیا رانی داخلی دروازے سے تھوڑا ہٹ کر کوریڈور میں سمٹی کھڑی تھی گاڑی سے نکلتے اور گھر میں داخل ہونے تک سردی اپنا آپ دکھا چکی تھی زیاد نے جو پہلا کام کیا وہ گھر میں ہیٹنگ سسٹم کو چالو کیا رانی ادھر آ جاؤ ابھی سارا گھر بیس منٹ میں گرم ہو جائے گا بلکہ بیٹھنے سے پہلے میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دو اور تمہارا سامان بھی ابھی پہنچا دیتا ہوں ایک دم سے رانی کو گھبراہت نے آن گھیرا میرے کمرے سے کیا مراد ہے زیاد کی لیکن زبان پر نال آ سکی اور زیاد کی پیاروی میں چلنے لگی کوریڈور سے دائیں ہاتھ پر درمیانے سائز کا ایک کمرہ جس کے ایک کونے میں کپڑوں کی علماری چھوٹے سائز کا سنگھار میز اور ایک سنگل بیٹھ پیچھا دا کمرے کے فرش پر دبیز کالین تھا جس کو دیکھ کر رانی نے اپنے جوتے باہر کوریڈور میں ہی اتار دیئے رانی ابھی اپنے الفاظ کے چناؤ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ زیاد بول پڑا گھبراہو نہیں یہ ساتھ والا کمرہ میرا ہے اور اس طرف ایک اور باکس روم ہے جس سے تم اپنی فالتو چیزوں کے لیے استعمال کر سکتی ہو رانی صرف گردن ہلا سکی انس کے ساتھ کینچی کی طرح تیز زبان چلانے والی رانی کی زبان زیاد کے سامنے تعلق کے ساتھ جا لگی زیاد کے اتنے پرتباہ اس تقبال پر دل خون کے آنسو رو رہا تھا تم پریشان لگ رہی ہو نہیں تو میں ٹھیک ہوں رانی نے پھیکی مسکراہت سے زیاد کو دیکھا جو کہ دوبارہ بیٹھنے والے کمرے کی طرف رخ کر چکا تھا اس طرف آؤ تمہیں باتروم اور کچن دکھا دوں ابھی کچھ دن پہلے ہی ڈیڈ نے یہ سارا اپارٹمنٹ ری فریش کروایا ہے زیاد باتیں کرتا چل رہا تھا جبکہ رانی کا دل و دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا موجود ہے مام ڈیڈ نے سب کچھ خرید کر کچن اور فریش کو بھر دیا ہے تم تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتی ہو تو چلی جاؤ کیا پھر مام ڈیڈ کے ابھی چلنا ہے جیسے آپ کی مرضی ہے اگر ابھی چلنا ہے تو چلیں نہیں ابھی نہیں میں اپنے گھر کے کچھ اصول تمہیں بتانا چاہتا ہوں جی ادھر بیٹھو زیاد نے سامنے پڑے سوفے کی طرف اشارہ کیا رانی روبوٹ کی طرح جلتی سوفے کے ایک کونے میں ٹک گئی زیاد نے گلہ کنگار کر بات کا آغاز کیا مام ڈیڈ نے میری شادی پاکستان اس لیے کروائی ہے کہ وہاں کی لڑکیاں فرما بردار ہوتی ہیں خاوند کی ہر بات کا احترام کرتی ہیں اس کی مرضی کے خلاف نہیں چاہتی مجھے امید ہے تمہیں میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں جی جی آ رہی ہیں رانی نے خوشک ہوتے گلے کے ساتھ جواب دیا بقول ان کے یہاں کی بریٹش لڑکیاں اپنی منمانی کرتی ہیں مجھے امید ہے ہمارے درمیان جو بھی بات ہو کہ اس کا دذکرہ تم کسی سے بھی نہیں کروگی رانی کا دل خوف سے دھک دھک کرنے لگا پتہ نہیں اب کونسا نیا امتحان شروع ہوگا کیا شادی ایسے ہی خوشک مزاجی اور کھڑوس پنے کی انتہا کا نام ہے کسنوں اور سہیلیوں نے تو بڑے سبز باغ دکھائے تھے ادھر تو باق نہیں بلکہ کہت زدہ سہرا ہے میرے اللہ مجھے سبر دینا آمین رانی دل ہی دل میں دعائیں بھی مانگ رہی تھی زیاد کے بچتے فون نے رانی کو لمبا سانس کھینچنے کی محلت دی وہ سانس رو کے اس کی باتوں کو سن رہی تھی جی ڈیڈ وہ تو ابھی آنا چاہتی ہے میں نے پوچھا ہے بس ابھی نکلتے ہیں دو منٹ میں آپ کی طرف ہوں گے فون بند ہوتے ہی زیاد نے سوالیاں نظروں سے رانی کو دیکھا چینج کرنا ہے تو کر لو نہیں ابھی چلیں میں بعد میں چینج کر لوں گی چلو پھر زیاد نے کافی ٹیبل سے چابی اٹھائی اور چلنے کے لیے بولا تبارہ گاڑی میں بیٹھتے ہی پھر وہی یخبستہ ہوایں اور کپ کپی تاری کرنے والی سردی گاڑی کا ہیٹر بھی سرد محسوس ہو رہا تھا شاید گاڑی کا انجنہ بھی گرم نہیں ہوا تھا اس لیے پہرحال دو منٹ سے کم فاصلہ تیہ کر کے دونوں مام ڈیڈ کے گھر کے باہر تھے گاڑی پارک کرتے ہی گھر کا دروازہ کھل چکا تھا سیاد نے آگے بڑھ کر رانی کا دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا رانی کے باہر نکلتے ہی اسے ساتھ لیے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے رانی اس اچانک تبدیلی پر سخت حیران تھی یہ شخص پل میں دولا اور پل میں ماشا ہوتا اندر داخل ہوتے ہی سب نے دوبارہ سے پور تپاک استقبال کیا رنگ برنگے گھبارے اور دوستی اشیاء زبائش کو دیواروں کے ساتھ لٹکایا گیا سامنے دیوار پر بڑا سا رانی ویلکم ہوم لکھا دیکھ کر رانی کی آنکھیں بھرائیں ماشاء اللہ اللہ نے کتنی پیاری جوڑی بنائی ہے تائی نے بلائیں لی دونوں ساتھ چلتے کتنے پیارے لگ رہے ہیں دونوں نندے بھی اس پور مسرد موقع پر اپنے دلی جذبات کا اظہار کر رہی تھی اللہ میرے بچوں کو نظر بچ سے بچائے آمین تائی جان نے رانی کو دوبارہ اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی اور پھر تھوڑی دیر میں مریم فریش کریم کیک لیا ہی جس کے اوپر رانی ویلکم ہوم لکھا تھا سب کی فرمائش پر دونوں نے کیک کٹا اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی کھلایا رانی یو آر سو کیوٹ چھوٹی نند مریم نے محبت سے کہا رانی نے مسکراتے ہوئے شکریہ بولا بڑی نند سے بھی رہا نہ گیا زیاد ان سب سے بینیاز اپنے فون پر مصروف تھا زیاد تم کتنے خوش قسمت ہو اتنی پیاری کیوٹ سی بیوی ملی ہے تمہیں زیاد نے فون سے نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا پھر کچھ سوچ کر رانی کے بلکل ساتھ لگ کر بیٹھ گیا مجھے پتا ہے رانی بہت پیاری ہے آپ لوگوں کے بتائے بغیر ہی زیاد نے یہ کہہ کر رانی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا شرم سے رانی لال ہو رہی تھی جبکہ زیاد بہنوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا بس بس اب زیادہ شوکے نہ بنو کھانا لگ گیا ہے کھانے کی میز پر انواؤ اقسام کے کھانے بھوک کی اشتہا کو بڑھا رہے تھے تائی اور نندے پیش پیش تھی بار بار رانی کو ٹھیک طرح سے کھانے پر اسرار کر رہی تھی رانی بیٹی میں نے گھر پہنچتے ہی پاکستان تمہارے بابا کو فون کر دیا تھا کافی پریشان لگ رہے تھے کہ تم نے اتنا سفر پہلی بار کیا ہے بہرحال بتا رہے تھے تمہارے بغیر گھر بہت ویران اور سونا سونا لگ رہا ہے ابھی تو وہ لوگ سو گئے ہوں گے شاید تایا نے تفصیلات رانی کے گوشت گزار کی کل صبح زیاد لازمی رانی کی بات کروانا اوکے ڈیڈ رانی کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں لیکن ہمت کر کے آنسوں پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئی سیاد اپنے کھانے میں مصروف تھا جبکہ رانی نے کھانے سے ہاتھ روک لیا ارے بس اتنا کم کھاتی ہو تائی نے اسرار کیا مجھے بس اتنی ہی بھوک تھی تائی جان لو بھلا سب کچھ تو تمہارے لیے بنایا ہے کھاؤ پیو گی تو آگے نسل بڑھاؤ گی انشاءاللہ تائی نے بہت مان اور محبت سے بولا رانی کی دھڑکن پھر سے منتشر ہوئی سیاد سب سے بینیاز چاولوں کی بھری پلیٹ کے ساتھ انصاف کر رہا تھا اتنی دبلی پتلی سی ہو ایسے لگتا ہے تیز ہوا کے جھونکے تمہیں ساتھ ہی اڑا کر لے جائیں گے رانی نے مسکرا کر سب کو دیکھا کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور پھر لمبے سفر کی تکاوٹ کا بول کر تائی نے رانی کو اپنے اپارٹمنٹ لے جانے کے لیے زیاد کو کہا بیٹا جاؤ تھکی ہے آرام کرے صبح آرام سے نیند پوری کر کے رانی کو ادھر لے آنا ابھی جب تک راستوں کا علم نہیں ہوتا تب تک تم چھوڑ جایا کرنا بعد میں خود ہی آ جایا کرے گی ادھر اکیلی کیا کرے گی تم سارا دن کام پر ہو گئے اوکے مم جیسے آپ بولیں زیاد کتنا فرما بردار بیٹا ہے رانی اس کے مختلف رنگ و روپ پر حیران تھی واپسی کے لیے زیاد نے رانی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا جس کو رانی نے تایا کی موجودگی میں شرمندگی محسوس کرتے ہوئے پکڑنے سے گریز کیا کیا سوچیں گے تایا تائی رانی ایک ہی دن میں مغربی تہذیب میں رج بس گئی ہے رانی بیٹی کوئی بات نہیں یہ لادیاں صرف شادی کے شروع میں ہی ملنی ہے بعد میں تو تو کون اور میں کون پھر ایک دوسرے کے ہاتھ نہیں پکڑو گے بلکہ بچے ایک دوسرے کو پکڑاؤ گے تائی نے ہمت بندھائی سب نے کہکہ لگایا زیاد کچھ جذبت ہو رہا تھا جس کو صرف رانی نے ہی محسوس کیا میرے خیال میں ہمیں اب جانا چاہیے ہاں ہاں بیٹا نکلو تایا تائی نے زیاد کی تائید کی زیاد آج تم بڑی جلدی میں ہو مریم نے چھیڑا تو اور کیا کروں پھر کتنا لمبا سفر کر کے آئی ہے رانی اب میں نے خیال نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے اوہ زیاد ماشاءاللہ ایسے ہی رہنا سمجھے اتنے سارے گواہوں کی موجودگی میں بول رہے ہو دونوں بہنیں مسوزل زیاد کو چھیڑ رہی تھی بائے بائے بولتا زیاد رانی کا ہاتھ پکڑ کر خارج دروازے کی طرف آ گیا رانی نے پیچھے مڑ کر سب کو سلام بولا اور سٹینڈ پر لٹکا اپنا کوٹ اتار کر پہننے لگی اپنے گھر پہنچتے ہی زیاد کچھ بیکل دکھائی دے رہا تھا لیکن رانی کی سمجھ سے باہر تھا آخر اس کا کیا مسئلہ ہے رانی تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو مجھے کچھ ضروری کام سے باہر جانا ہے ڈور کو میں ڈبل لاک لگا کر جاؤں گا واپسی پر میں خود ہی کھول لوں گا سیاد افرہ تفری میں اپنے گھر سے باہر نکل گیا کوریڈور میں کھڑی رانی نے لاک کی کلک سنی اور بجھے دل کے ساتھ اپنے کمرے کی راہ لی پیار کی باتوں کا آخر اعتبار آ ہی گیا میری جانب سے تیرے دل میں گبار آ ہی گیا جانتا تھا بے وفا کھا رہا ہے جھوٹی قسم سادکی دیکھ کر پھر بھی اعتبار آ ہی گیا جی میں تھا اے حشر اب نہ بولیں گے کبھی بے وفا سامنے آیا تو پیار آ ہی گیا آنسو تھے کہ سیلابی ریلے کی طرح بہے جا رہے تھے زیاد کا عذیت ناک رویہ رانی کے دل کو چھلنی کیے جا رہا تھا رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی ادھر ہی سوفے پر ڈھیس ہی گئی تنہائی اور دیارے غیر میں پہلی رات سب ہی اپنے بار بار یاد آ رہے تھے ادھر ہی سوفے پر گٹھڑی بنی رانی کو نیند نے اپنی آگوش میں لے لیا رات دو بجے زیاد کی واپسی ہوئی کوریڈور سے ہوتا وہ جیسے ہی سیٹنگ روم میں داخل ہوا تو نظر سوفے پر گٹھڑی بنی رانی پر گئی پہلے بہت شدید غصے نے آ لیا لیکن جیسے ہی آگے بڑھ کر رانی کا چہرہ دیکھا تو اس کے معصوم چہرے پر آنسوں کے خوشک نشانات باقی تھے دیرے سے اس کے چہرے کو چھوا تو تھنڈا محسوس ہوا احساس ندامت نے زیاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا سوفے کے دوسرے کونے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا میں اس لڑکی کا کیا کروں گا ڈیٹ کاش میں آپ کو بتا سکتا دل میں شکر آدھا کیا کہ گھر کے ہٹرز کام کر رہے تھے ورنہ یہ لڑکی شدید سردی میں نمونیا کا شکار ہو جاتی میں اس کو بول کر بھی گیا تھا اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ لیکن یہ ادھر کیا کر رہی تھی زیاد نے کچھ دیر سوچا اور پھر گٹھڑی بنی رانی کو اپنی باہوں میں سمو کر اس کے کمرے میں لٹا آیا کچھ تو لمبے سفر کی تکاوت اور اوپر سے زیاد کے بے حص رویہ نے رانی کے اندر بہت توڑ پھوڑ کی اور وہ تھکھ ہار کر گہری نیند سو گئی رانی کو بستر پر ڈال کر اس کے اوپر لحاف لپیٹنے لگا تو نظر اس کے سر پر لپٹے سکارف اور جلباب پر گئی اب میں اس کا کیا کروں دن سے ہی اسے اس حلیے میں دیکھ رہا ہوں عجیب مسئبت گلے پڑ گئی ہے چھنچلاہٹ سے لحاف ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا رانی جس کروڑ سوئی اسی کروڑ صبح آنکھ کھلی منظر بہت عجیب لگ رہا تھا یکدم گھبراہٹ تاری ہو گئی فوراں اٹھ کر بیٹھ گئی میں تو سوفے پر تھی مجھے کون لے کر آیا ہے شاید زیاد لے آئے ہیں زیاد کا خیال آتے ہی آنکھیں برسنے کے لیے تیار ٹپ ٹپ آنسو رانی کے گالوں کو بھگونے لگے دیرے دیرے چلتی باتروم تک گئی آئینے میں اپنا ہلیا دیکھ کر مزید رونا آیا سر پر ہاتھ رکھا تو سکارف کی پنکی چوبننے گھنے بال ہونے کے باوجود بھی سر کے کچھ حصے کو سجا دیا تھا نئی نویلی دلہن کا ہلیا اجڑی بیوہ جیسا لگ رہا تھا مسلسل رونے سے آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی وضو کیا چہرے پر پانی کے چھنٹے مار کر خود کو تازہ دم کرنے کی ناکام کوشش کی لیکن سب بے سود بار بار آنسو پلکوں کی بار توڑے جا رہے تھے جی بھر کر دل کی بھڑاس نکال کر دوبارہ اپنے کمرے کا رخ کیا کمرے کی کھڑکی سے باہر جھاکا تو ملگجہ اندھیرہ باقی تھا میرے خیال میں ابھی فجر کا وقت باقی ہے لیکن قبلہ رخ کا تو پتہ ہی نہیں ہے چلو میرا رب دلوں کو جانتا ہے اندازے سے قبلہ رخ ہوئی اور نماز کے نیت پاندھ لی نماز کی ادائیگی کے بعد امی جان بہت یاد آئیں ہر روز مجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھانے کے لیے میرے کمرے کے دس دس چکر کاٹتی تھی تب کہیں جا کر رانی کی آنکھ کھلتی تھی اور اب زندگی کس موڑ پر لے آئی ہے نہ سکھ کی نیند اور نہ دن کا قرار ہے میرے مالک میرے خامند کا دل میرے لیے نرم کر دے میری تمام مشکلیں آسان کر دے آمین لمبی دعاوں کے بعد دوبارہ سیٹنگ روم کی طرف آ گئی لیکن شدید سردی نے اس کو ادھر بھی ٹکنے نہ دیا اور دوبارہ اپنے کمرے میں واپسی کا سوچا جی میں آئی زیاد کے کمرے میں جھانک لے لیکن پھر سیاد کی سرد مہری کا سوچ کر ارادہ ترک کر دیا بال جو کی چوبیس گھنٹوں سے بھی زیادہ سکارف کی قید میں تھے ان کا حال دیکھ کر اور رونا آیا گھنگریالے بال بال بالکل سر کے ساتھ چپک چکے تھے سوٹ کے اس میں سے ایک آرام دے سوٹ نکال کر اس طریقی تلاش میں سرگردہ ہو گئی شاید وہ تیسرے کمرے میں مل جائے خاموشی سے چلتی ہوئی باکسروم کی طرف پڑی تو پیچھے سے ایک آواز سن کر اچھل پڑی ہائی مارننگ جی السلام علیکم آپ اٹھ کے جی اٹھا ہوں تو آپ کے سامنے ہوں یہ اتنی صبح کیا خسر بسر لگا رکھی ہے تو میں تو لمبا سونا چاہیے تھا سیاد نے نرم پر بیزار لہجے میں پوچھا وہ پاکستانی وقت کے مطابق آنکھ کھل گئی ہے شاید پانچ گھنٹوں کا جو فرق ہے انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان تمہیں پتہ ہے میری نیند بہت ہلکی ہے ذرا سے کھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے اوہ سوری مجھے پتہ نہیں تھا آئندہ خیال رکھوں گی انشاءاللہ ابھی کیا ڈھونڈ رہی ہو جی وہ میں اس تری ڈھونڈ رہی تھی کم سے رندھی آواز گلے سے نکلی اچھا چلو مجھے فریش اپ ہونے تو پھر میں تمہیں ڈھونڈ کر دیتا ہوں سیاد نے جمائی کو روکتے ہوئے کہا اس کی لال آنکھیں گواہ تھی کہ وہ کچھی نیند سے جاگا ہے فوراں کچن میں جا کر پورے گھر کو گرم کرنے کے لیے ہیٹرز کو چال لو کیا پیسے تمہاری کیا روٹین ہے صبح اٹھنے کی جی پاکستان میں فجر کے وقت اٹھتی تھی اور پھر دوبارہ سے سو جاتی تھی سیاد نے صرف گردن ہلائی سیاد رات کے پجامہ اور شرٹ میں ملبوس تھا گہرے نیلے رنگ کا پجامہ اور شرٹ کے جس کے اوپری بٹن آدھ کھلے تھے رانی نے دیکھ کر نظریں چھرانے کی کوشش کی لیکن شاہد زیاد اس کی چوری پکڑ چکا تھا اس کو اگنور کرتے ہوئے گویا وہ تم دوبارہ اپنے بستر میں چلی جاؤ جب تک گھر گرم نہیں ہوتا ورنہ شدید سردی سے بیمار پڑ سکتی ہو میں فریش ہو کر تمہیں اسری ڈھونڈ کر دیتا ہوں جی ٹھیک ہے رانی نے فرمبردار بچے کی طرح گردن ہلائیں اور واپس بستر میں آ کر دوبک گئی آدھے گھنٹے کے بعد زیاد ٹپ ٹاپ ہو کر کالی پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس رانی کے دروازے کے باہر تھا دستک دے کر اندر داخل ہوا کون سے کپڑے ہیں جو اسری کرنے ہیں لاؤ میں کر دیتا ہوں آرے نہیں میں کر لوں گی مجھے اچھا نہیں لگے گا میں آپ سے کام کرواؤں مجھے تو آپ کی خدمت کرنی چاہیے یہ پاکستانی مکولے ہیں یہاں پر مرد اور عورتیں سبھی ایک جیسا کام کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لاؤ ادھر دو مجھے رانی نے ججکتے بے شلوار کمیس پکڑا دی یہ فریشی سٹائل کپڑے اب پہننا چھوڑ دو انگلینڈ میں فریشی ہر اس نئے آنے والے ملک جن کے پاسپورٹ کی پوری دنیا میں کوئی خاص قدر نہیں ہے جس کو صحیح طرح سے انگلیش نہ آتی ہو اور اس کا پہننے اورنے کا انداز انگلینڈ والا نہ ہو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سب کہنے والے ہمارے اپنے ہموطن ہی ہوتے ہیں جن کے والدین پچاس ساٹھ سال پہلے یہاں آ کر آباد ہوئے اور آگے ان کی اولادیں اپنے آپ کو پرفیکٹ اور باشعور سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ سیویلائزڈ کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے غریب ملک سے آنے والے لوگ ٹیپیکل ہوتے ہیں نہ سٹائل کا پتا اور نہ انگلیش کے ایکسنٹ کا لہجہ ان کا درست ہوتا ہے یہاں پر ایک اور بیماری جو بہت کامن ہے پاکستانی انگلیش بولتے ہوئے لفظ کو چبا کر بولتے ہیں ان کی ادائیگی نرم لہجے میں نہیں کر پاتے اگر آپ کو یہ چیزیں اپنے سسرال سے نہیں سننے کو ملتی تو ان کے باقی دوستیں باب ضرور آپ کو باور کروائیں گے وہ چاہے زبان تک نہ لائیں لیکن ان کی نظریں بہت کچھ کہہ دیتی ہیں جی ٹھیک ہے جیسے آپ بولیں پیسے ہی کر لوں گی رانی نے آنسو پیتے ہوئے زیاد کو یقین دہانی کروائی یہ کیسا عجیب شخص ہے زخم بھی دیتا ہے اور پھر فاہے بھی خود ہی رکھتا ہے جتنی دیر میں رانی شاور لے کر باہر نکلی زیاد نے جیم ٹوست تیار کر لیے ابھی بس پانی برکی کیٹل میں ابل ہی رہا تھا رانی کو شرمندگی نے آ لیا ارے آپ ہر رہنے دیتے میں خود ہی کر لیتی کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں تھوڑی دیر کے بعد مام ڈیٹ کے بھی جانا ہے مجھے تو کچھ ضروری کام ہے میں تو باہر ہی ہوں گا البتہ تم اپنا وقت اچھے سے گزار سکتی ہو کیسے گزار سکتی ہوں اچھا ٹائم آپ کے بغیر رانی صرف سوچ کر ہی رہ گئی زمان تک لانے کی ہمت نہیں کر پائی زندگی اپنی ڈگر پر روان دوان تھی زیاد کا وہی نپا طولہ رویہ اور وہ سارا سارا دن اور آدھی آدھی رات باہر رہتا تھا والدین اور بہنوں کے سامنے اس کا رویہ بہت مختلف تھا جبکہ دنہائی میں خوشک اور بیزار تائیہ تائیہ اور نندوں نے کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی باہر گھومانے سے لے کر ہر سٹائل کے بارے میں رانی کو آگاہ کیا رانی ان کے اخلاس میں زیاد کی سرد مہری کچھ وقت کے لیے بھول جاتی لیکن ایک کسک دل میں فاس بن کر ٹھہر گئی بارہ سوچا زیاد سے بات کرے آخر مسئلہ کیا ہے لیکن جھگڑے کے خوف سے خاموش ہو جاتی رانی میری گھڑیہ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آئی ہوں تائیہ تائیہ کا خلوص مثالی تھا ارے تائیہ جان آپ کو کتنا منع کرتی ہوں لیکن آپ پھر بھی ہر وقت کچھ نہ کچھ خریدتی رہتی ہیں اصل میں میں ڈیون کی شاپ کے سامنے سے گزری تو یہ جوتا بڑا آرام دے لگا تو سوچا میری بہو پر خوب سجے گا پھر میچنگ بیگ بھی لے لیا ہے اب جلدی سے پہن کر دکھاؤ رانی محبت سے تائیہ کے گلے سے لپٹ گئی تینکیو سو مچ تائی جان آپ اتنی اچھی ہیں اور آپ کا بیٹا ایسا کیوں نہیں ہے وہ تو ہر وقت میرے سائے سے بھی دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے رانی صرف سوچ کر رہ گئی سیاد پہلے تو کام پہ جانے سے پہلے رانی کو خود چھوڑ جاتا تھا لیکن جب سے رانی کو راستوں کا ادراک ہوا وہ خود ہی چل کر چلی جاتی اور سارا دن سسرال کے ساتھ گزار دی نندے بھی اپنی فراغت میں آتی جاتی رہتی تھی سیاد کے کام سے واپس آنے سے پہلے آ جاتی اس کے کپڑوں جوتوں اور کھانے پینے کا خیال کرتی باوجود اس کے کہ وہ بہت منع بھی کرتا لیکن رانی کا کہنا تھا کہ میں فارق رہ کر بور ہو جاتی ہوں تو بہتر ہے خود کو مسروف رکھوں اور مجھے آپ کے کاموں میں مسروف رہنا اچھا لگتا ہے سیاد بے دلی سے جان چھڑاتا دو مہینے گزر جانے کے بعد ایک دن تنگ آ کر سیاد نے بول ہی دیا رانی میرے خیال میں ہمیں اپنے تعلقات اور انڈرسٹینڈنی کو بحال کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے لہٰذا تم خامخہ میں اپنی انرجی ویسٹ نہ کیا کرو ارے نہیں زیاد مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو اپنی خوشی سے یہ سب کرتی ہوں تائی جان آج تو میں گھر جلدی جاؤں گی کیونکہ زیاد کہہ رہے تھے ان کے کچھ دوست گھر پر آ رہے ہیں تو کھانے کا بندبست کرنا ہے ہاں ہاں جاؤ بلکہ ادھر سے ہی پکا کر لے جاؤ ارے نہیں میں سب کر لوں گی انشاءاللہ لازانیا اٹلی کا مشہور کھانا ہے جبکہ انگلینڈ کا مشہور کھانا فیش اینڈ چپس ہیں جو کہ واقعی مشہور ہونے کے قابل بھی ہے لازانیا بنا کر ڈیش کے اوپر چیز ڈال کر بیک ہونے کے لیے اون میں رکھا مکس سلاحات کول سلو پوٹیٹو بیک بھی ساتھ ہی اون میں ڈال دیے زیاد وقت کے پابند ہیں بس ابھی آتے ہی ہوں گے سب برطن اور باقی ضرورت کی ہر چیز تیار کر کے میز پر سجا دی اور خود اپنے کمرے میں جا کر مغرب ادا کی اور پھر اپنا قیام کمرے تک ہی مناسب سمجھا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پرائے مردوں کے سامنے جانے کی اگر کچھ ضرورت پڑی بھی تو زیاد خود آ کر پوچھ لیں گے اون بھی ٹائمر پر ہے ان کے آنے تک خود ہی بند ہو جائے گا باہر کھٹکے سے رانی کو اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ آ چکے ہیں رانی جو کہ ٹیکسٹ پر زیاد کو ساری معلومات پہلے سے فراہم کر چکی تھی لہٰذا زیاد کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی عشاء کی ادائیگی کے بعد رانی بستر پر نیم دراز ہو گئی اور ادھر ہی آنکھ لگ گئی رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا آنکھ عجیب سی آوازوں پر کھلی پہلے تو کچھ منٹ کے لئے خود کو مکمل ہوش و حواس میں لائی پھر آوازوں کی تاقب میں چلتی سیاد کی کمرے کے باہر تک آئی ادھر کھلے دروازے سے رانی نے جب کمرے کا منظر دیکھا تو پاؤں سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی ایسے لگ رہا تھا مکان کی چھت سر پر آن گری ہے سیاد اور اس کا دوست دنیا و مافیہ سے بے خبر پرہنہ حالت میں بدفعلی کا ارتکاب کر رہے تھے رانی کا جی ایک دم سے متلایا موپر اپنا ہاتھ جمع دیا ایک نم امکائیاں آنا شروع ہو گئیں اور فوراں باتروم کی طرف دور لگا دی ایک عجیب سا خوف اور وحشت تاری ہو گئی جیسے ہی وہ منظر دماغ اور آنکھوں کے سامنے چلتا امکائیوں میں مزید اضافہ ہو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا پیٹ کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی امکائیوں نے تو اب شدید قسم کی الٹیوں کا روپ دھار لیا پیٹ کے اندر ایک چھوٹا ذرہ بھی باقی نہیں بچا تھا لیکن اس کے باوجود میدہ اور دماغ آنکھوں دیکھا حال قبول کرنے سے کاسر تھا آدھا گھنٹہ باتروم میں گزارنے کے بعد بھی جسم خوف سے تھر تھر کاپے جا رہا تھا لاغ اور جسم کو گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لانے تک کامیاب ہو گئی جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا روشن آنکھیں اس آدھے گھنٹے میں ہی اندر کی طرف دھستی دکھائی دے رہی تھی ایک دم سے کالے گڑے بن گئے تھے کمرے میں داخل ہوتے ہی فوراں کمرہ اندر سے لاک کر لیا نڈھال جسم کو ڈھیلا چھوڑتے ہی کالین پر گر گئی آنسو روانی سے جاریوں ساری تھے میرے مالک میری اس آزمائش کو میرے لئے آسان کر آمین یا رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قومِ لوت کی طرح عمل کرنے والا لانتی ہے مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر قومِ لوت والے عمل ہیں اے اللہ کوئی کام آسان نہیں ہے جسے تُو آسان کر بنا دے اور تُو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان بنا دیتا ہے دل دوہائیاں دے رہا تھا رانی تو اتنے غلیظ شخص کی محبت میں گرفتار ہو گئی جس کا لباس پرانڈڈ اور کرتوتھ حیوانوں والے خوبصورت لباس اور دھیمے لپ و لہجے میں چھپا یہ بھیڑیا صفت انسان رانی تیرے قابل کیسے ہو سکتا ہے میرے مالک اس شخص سے نجات کی میرے لئے کوئی سبیل پیدا فرما میرے رب میرے مولا کریم بے شک تُو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بخشش اور عجر عظیم ہیں میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں رانی کی گریہ و زاری اپنے عروج پر دی میرے مولا میرے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما مجھے اس بیڑیے کے جنگل سے نکالنے کی سبیل پیدا کر آمین یا رب العالمین تڑپ تڑپ کر ایک ایک لمحہ گزر رہا تھا جی چاہ رہا تھا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یہاں سے بھاگ جائے اس گھٹیہ شخص کا سایہ بھی میرے اوپر نہ پڑے گھڑیال کی ٹک ٹک بہت سوسط روی سے چل رہی تھی یا پھر اندر کی بے قراری رانی کو وقت کے ٹھہر جانے کا احساس دلا رہی تھی جی چاہا ابھی فون ملا کر تایا تائی کو بلا لے اور ثبوت دکھا دے بستر پہ پڑا موبائل فون جھپتا کال ملانے کے لئے پاسورٹ ڈالتی انگلیاں تھم گئیں رانی میری بچی کسی بھی کامیہ فیصلے کو جذبات سے نہ کرنا کیونکہ جذبات میں کیے گئے فیصلے پشتاووں کے سوا کچھ بھی نہیں دیتے ان غلط فیصلوں کے نتائج بعد میں تمہارے ضمیر پر کوڑے کی طرح برستے ہیں بیٹی وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے ہر اس زخم کو بڑھتا ہے جس کا گھاؤ شاید تمہارے سینے میں بے وست رہ چکا ہو ہماری قرابت دارے اور خون کے رشتوں کا پاس رکھنا میرے ان سفید بالوں اور جھوکی کمر کو ٹوٹنے مت دینا میری رانی اپنے سر پر خوابوں کا تاج نہیں بلکہ الفت میں گندی اس کشش کی تاج پوشی کروائے گی جو میری رانی کو دلوں کی رانی بنا دے گا بلکہ بے تاج ملکہ بابا جانی آپ بھی نہ رانی یہ سب بولتے بابا جانی سے لپٹ جاتی تھی بابا جان کی نصیحت کانوں میں گونج رہی تھی سکرین پر چلتی انگلیاں تھم گئی نہیں بابا آپ کی رانی دلوں پر راج نہیں کر رہی ہے بابا بلکہ جوتے کی نوک پر آ گئی ہے آپ کی رانی کی حیثیت گلی میں پڑے اس دن کے سے بھی کم ہے جس کو رہا گیر دن میں بارہا اپنے پیاروں تلے روندتے چلے جاتے ہیں وہ شخص جس کو آپ نے بڑے مان اور چاہو سے میرے لئے چنا تھا وہ تو مجھے بے سائبان کر گیا ہے وہ تو کھوکھلا گندہ انسان ہے جس کا نام سوچ کر مجھے گھن آ رہی ہے بابا جانی میں نے تو اس شخص سے صدقے دل کے ساتھ اپنی خان کی زندگی کا آغاز کیا تھا اپنے آپ کو دنیا کی ہر اسالودگی سے بچایا جس میں کتنے نوجوان اپنی کچھی عمر میں جذبات کی بھینٹ چڑ جاتے ہیں آپ کی رانی تو اپنی سہیلیوں کو یاد دہانی کرواتی تھی اب خود اس اندھے کوئے میں گر گئی ہے بابا جانی میں تو ایک ایسے دو راہے پر آ گئی ہوں جس کے ایک طرف کھائی ہے اور دوسری طرف دلدل ہے کھائی میں کودوں تو جان سے جاؤں گی اور دلدل کی غلازت میرے زمیر کو چین نہیں لینے دے گی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے رانی اجڑے ہلیے کے ساتھ لوٹے پوٹے کافلے کی مسافر لگ رہی دی کافلہ تو آگے بڑھ گیا لیکن رانی کی پہچان بھول کر اسے خاردار جھاڑیوں کے حوالے کر گیا ایک ایک کانٹے کو چننا بہت ناغذیر ہو رہا تھا ڈبیز کالین پر بیٹھی رانی کو یہ سب پھٹے ٹارٹ سے بھی بتر لگ رہا تھا رانی دیکھ تیرے بڑے تایا تائی نے کتنے چاو سے تیرا ہاتھ مانگا ہے اور کسی قسم کی بھی کمی بیشی نہیں ہونے دی انہوں نے یہ فیصلہ کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا ان کے لئے بھلا رشتوں کی کمی تھی ایک چھوڑ دس تیری اپنی پھپی کی جوان بیٹھیاں تھی لیکن انہوں نے صرف میری رانی کو منتقب کیا رانی میری جان تو بہت خوش نصیب ہے ہماری زندگیوں میں ہی ہمارے ہاتھوں ایک محفوظ پناہ گاہ میں جا رہی ہے کبھی ہمیں شکایت کا موقع نہ دینا کبھی ایسے حالات پیدا نہ کرنا جس میں تیرے والدین کو تیرے سسرال کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے امی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں اکل شعور رکھتی ہوں اچھے برے کی تمیز ہے مجھے بات تو تیری صحیح ہے میری گڑیاں پر بعض وقت تو جذباتی ہو جاتی ہے جذبات میں آ کر میرے اس بھتیجے انس کا ہشر نشر کر دیتی ہے تانی نے انس کی ذکر پر مو بنایا تھا اب یہ نہ ہو زیاد بھی تیری عزت میں آ جائے بیٹی وہ تیرا مجازے خدا بن گیا ہے اس کی عزت اور احترام تم پر واجب ہے امی جان ہر وقت آپ اور بابا ایسی ہی باتیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے خان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں کبھی غلطی ایک فریق کی ہوتی ہے تو کبھی دوسرے کی لیکن معاملات اسی وقت سلشتے ہیں جب ان میں سے ایک فریق جھک جائے ہار مان جائے اور مجھے پکتہ یقین ہے میری بیٹی میں یہ صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں امی مجھے چھیڑ رہی ہے نا نہیں امید کرتی ہوں بس ایسا ہی ہو ماں کی باتیں بھی رانی کے دماغ میں گردش کیے جا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن بندے کا حال نرالہ اور انوکھا ہے اس کے سارے حالات اس کے لئے خیار کے ہیں اور یہ مومن کے علاوہ کسی اور کے لئے نہیں ہیں اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے لہذا یہ حال اس کے لئے بہتر ہے اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو یہ حال بھی اس کے لئے بہتر ہے گھنٹوں ایک ہی حالت میں گزر گئے موبائل پر سیٹ الارم نے فجر کی نوید سنائی فوراً الارم بند کیا اور دیرے سے دروازے کا لاکھ کھول کر وضو کے لئے چل دی واپسی پر دیکھا تو زیاد کی کمرے کا دروازہ بند تھا دل میں مزید نفرت ابری اور فوراً اپنے کمرے میں آگئی تسلی سے نماز ادا کی اور خالی ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلا لیے طویل دعاوں کے بعد دل میں کچھ اتمنان محسوس کیا تو بستر پر آگئی یہ اکثر بدل جانے والے حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہی سوچا کہ زیاد کا سامنا کرنے سے گریز کرے گی دل میں نفرت کی ابرتی چنگاری کو دبایا اور حکمت عملی ترتیب دینے لگی صبح ساڑھے آٹھ بجے دروازہ پر مسلسل دستک نے دل کی دھڑکن تیز کر دی رانی دروازہ کھولو جواب کیوں نہیں دے رہی ہو رانی مجھے پریشانی ہو رہی ہے پلیز دروازہ کھولو دھر دھر دروازہ بچ رہا تھا جی میں آیا گلدان اٹھا کر سر پر دے مارے لیکن پھر میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے پڑھتے ہوئے دروازہ کھولا رانی میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں میں نے ابھی کام کے لیے بھی نکلنا ہے تم روز میرے سے پہلے اٹھتی ہو اور ناشتہ ٹیبل پر ہوتا ہے آج تمہاری طبیعت ٹھیک ہے رانی بس خالی نظروں سے زیاد کو دیکھے جا رہی تھی اوکے مائنڈ نہ کرو تو یہ صبح صبح ناشتے والی عادت بھی تم نے ہی مجھے ڈالی ہے بغیر جواب دیا رانی باتروم میں چلی گئی اور پانی کے چھٹوں سے اپنے اوپر تاری سستی کو دور کرنے کی کوشش کی سارا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا باتروم سے فراغت کے بعد سیدھی کچن میں گئی اور کیٹل میں پانی ڈال کر اُبلنے کے لیے رکھ چھوڑا اور ٹوست بنانے لگی بار بار رات والا منظر آنکھوں کے سامنے تازہ ہو رہا تھا آنکھیں آسووں سے بھری جا رہی تھی جو کہ رانی کی پوشت زیاد کی طرف تھی جو کہ اپنے موبائل میں مصروف کسی اور شیطانی منظوبے کا لائحہ عمل تیار کر رہا ہوگا رانی نے سوچا اب تو زیاد کا ہر عمل قلیز اور شیطانی محسوس ہو رہا تھا فرائی انڈا تیار کر کے ٹوست اور چائے زیاد کے سامنے رکھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی اندر آتے ساتھ ہی کمرہ لاک کیا اس شخص کا کوئی اعتبار نہیں ہے مجھے جان سے ہی نہ مار دے جسم پر کب کب ہی تاری ہو گئی جی چاہا تایا تائی کو کال کرلو لیکن پھر سوچا یہ شخص گھر سے نکلے کا تو ہی کروں گی یا پھر ان کے گھر ہی شفٹ ہو جاتی ہوں بولوں گی مجھے سارے پاکستان والے یاد آ رہے ہیں اکیلے میں دل نہیں لگتا اس کے بعد پھر بعد کی بعد میں دیکھوں گی انشاءاللہ دستک تو پارہ شروع ہو گئی دل خطرے کی گھنٹیاں بجانے لگ گیا اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا جو باہر کی طرف کھلتی ہے سوچا ادھر سے ہی باہر خود جاتی ہوں اور بغیر زیاد کے علم میں لائے تایا تائی کے پہنچ جاؤں گی پھر یہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا ابھی تو اس کو اپنا راز فاش ہونے کا ڈر ہے یہ تم میری جان بھی لے سکتا ہے تاکہ ثبوت ہی ختم کر دے اسی شش و پنچ میں تھی اور تیزی سے الماری سے گرم کپڑے نکالنا شروع کر دیئے کہ اچانک زیاد باہر سے لاکھ کھول کر اس کے سر پر کھڑا تھا یہ کیا ہو رہا ہے تم نہ کوئی بات کر رہی ہو نہ دروازہ کھول رہی تھی آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے زیاد نے رانی کو کندوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تو رانی کی حمد جواب دے گئی ہاتھ ہٹاؤ زبان کے ساتھ بات کرو رانی نے دانت پیس کر بات کی تمیز سے بات کرو میرے ساتھ زیاد نے لال انگارہ آنکھیں رانی کے لرستے خوف زدہ چہرے پر گاڑ لیں میں نے کہا ہے کہ چھوڑو مجھے پیچھے دھکیلنا چاہا لیکن ناکام طویل کامت زیاد اور رانی جس کا نازک سراپا اس صفاق کے سامنے ایک تکڑے تھپڑ کی مار تھا رانی کی کلائیوں میں زیاد کی گڑی انگلیوں سے عذیت میں مقتلہ کر رہی تھی میں نے کہا ہے چھوڑو مجھے ورنہ میں تایا تائی کو بتا دوں گی کیا بتاؤ گی تایا تائی کو وہی جو تم ہو تمہاری اصلیت بتاؤں گی ابھی آپ سے تم پر آ گئی ہو پاکستانی فرما بردار لڑکی فرما برداری با کردار غیرت مند اور عزت داروں کی ہوتی ہے بے غیرت بد کردار اور بے زمیر لوگ اس زمرے میں نہیں آتے رانی نے انڈلر سے جسم کو زیاد کی گریفت سے چھڑانے کے لیے اپنے ناکن اس کے پیٹ میں گارنے کی ناکام کوشش کی لیکن اس کی بھی مثال اونٹ کے موں میں زیرے والی تھی بڑی لمبی زبان ہو گئی ہے تمہاری میں بتاتا ہوں تمہیں زیاد نے رانی کو بالوں سے دبوچ لیا رانی کراہ کر رہ گئی اب بتاؤ کیا بتاؤ گی اپنے تایہ دائی کو بولو جواب دو مجھے زیاد لال انگارہ آنکھے گاڑے رانی پر دہارا میں تمہارے کالے کرتوت بتاؤں گی تم اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑ رہے ہو اور اسی کے نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی ہم جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لئے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں تم سے تو بہتر جانور ہیں جن کو اپنی جنسی تسکین جائز طریقے سے پوری کرنے کا ادراک ہے کیا ہو تم غلازت کی پوٹلی یا پھر غلازت کا ڈھیر طوف ہے تم جیسے مرد پر گھینا آ رہی ہے مجھے تم سے گندے انسان دور ہٹو میرے سے چھوڑو میرے بالوں کو نہیں چھوڑوں گا کیا کرلوگی مجھے پیٹو گی کیا لو یہ سامنے کھڑا ہوں کرلو جو کرنا ہے سیاد رانی کے اوپر سے اپنی گریفت ڈھیلی کرتے ہوئے اس کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا میرا دل کر رہا ہے تمہارا سر پھار دوں لو پھارو تم یہ کبھی بھی نہیں کروگی کیونکہ تمہارا ویزا ابھی نہیں ہوا اس کے لئے تمہیں ابھی میری ضرورت ہے تم میری محتاج ہو ویزا اور تم سے اور میں تمہاری محتاج میرے جوتے کی نوک پر تمہارا یہ ویزا اور تمہاری یہ مردود شکل مجھے تم سے شدید نفرت ہو گئی ہے تمہاری شکل دیکھتے ہی میرا خون کھولتا ہے سیاد نے کہکہ لگایا اور بولا خون ہے تمہاری جسم میں کیا شکل سے تو ایسے لگ رہی ہو جیسے کسی نے تمہارا سارا خون نچوڑ لیا ہو بیک ورڈ مائنڈ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے یا پھر تمہاری کمر توڑ دے آمین یا رب العالمین کتنے فضول انسان ہو تم اللہ نے تمہاری رسی دراز کی ہوئی ہے جب اس کی گریفت میں آگئے تو دنیا آخرت میں زلط اور رسوائی تمہارا مقدر بنے گی میری زندگی تو برباد کر ہی چکے ہو کم از کم اپنی آخرت تو بچا لو تمہیں میری آخرت کی فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے میں جانوں اور میری آخرت جانے ٹھیک ہے پھر مجھے آزاد کر دو مجھے کسی بھی لحاظ سے بے ایمان شخص کے ساتھ رہنا نامنظور ہے یہ بے ایمان کس کو بولا ہے تمہیں بولا ہے مسٹر زیاد تکلیف ہو رہی ہے تمہیں اس وقت تکلیف نہ ہوئی جب تم کسی معصوم کی زندگی دعو پر لگانے کے لیے پاکستان چلے آئے تھے کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا کیوں میری زندگی کو برباد کیا ہے بتاؤ مجھے رانی شدید غصے میں آپے سے باہر ہو رہی تھی فوراں آگے بڑھ کر زیاد کا گرے پان پکڑ لیا اور اس کو جنجوڑنے لگی سلیل کمینے انسان جواب دو مجھے زیاد نے رانی کو ایک ہی دھکے سے پیچھے دھکیلا اپنی اوقات میں رہو میرے صرف ایک تھپڑ کی مار ہو تم تم اور کر بھی کیا سکتے ہو جس کے اس کو عورت کو اس کا مقام دینا نہ آیا ہو وہ کیا جانے عورت کی عزت کرنا میرا رستہ چھوڑو مجھے جانا ہے ابھی اور اسی وقت آیا تائی کے پاس ورنہ کیا کر لوگی میرا میری بات کان کھول کر سن لو اگر تم نے ایک لفظ بھی کسی کے ساتھ شیئر کیا تو جان سے جاؤ گی زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہیں تم جیسا بد کردار شخص میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا یہ بات ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کیسے بچتی ہو پھر کہتے ساتھ ہی زیاد نے رانی کو گردن سے دبوچ لیا اور اس کو زدو کوب کرنے لگا رانی پانی سے نکلی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی آنکھیں ابل کر باہر نکلنے لگی گھوں گھوں کی دبی دبی آواز نکل رہی تھی اور وہ زیاد کی باہوں میں پھڑ پھڑا رہی تھی بے شک اللہ سبحانہ وتعالی گفور الرحیم ہے اپنے مومن بندے کو اپنے رحمت سے محروم نہیں کرتا زیاد کے بچتے فون نے اس کو رانی کی گردن آزاد کرنے پر مجبور کر دیا ایک ہاتھ سے فون رسیب کرتا وہ بولا سوری سر گھر میں کچھ امرجنسی ہو گئی تھی میں بس ابھی بیس منٹ میں آفیس میں ہوں گا ایک ہاتھ سے رانی کو بستر پر پھینک کر دھمکیاں میز رہجے میں بولا آج تو تم میرے ہاتھوں سے بچ گئی ہو اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے یہ باتیں میرے والدین یا کسی اور دوسرے تیسرے کو بتائیں ہیں تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا رانی مسلسل خاص رہی تھی گردن پر زیاد کی گرفت نے انگلیوں کے نشان ظاہر کر دیا تھے رانی زارو کتاہ رو رہی تھی زیاد فوراں بھا کر کیجن سے پانی لے کر آیا یہ پانی پیو اور ابھی فوراں تیار ہو جاؤ تو میں مم ڈیٹ کے گھر چھوڑ کر ہی آفیس جاؤں گا پانی کا گلاس تھامتے ہی رانی نے گصے سے سارا پانی زیاد کے اوپر پھینکا جو کہ اس کے چہرے سمیت اس کی نئی شرٹ کو بھی گیلا کر گیا کھا جانے والی نظروں سے رانی کے قریب آیا اور ایک زورتار تھپٹ رانی کے گال پر زیاد کی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا تم کہیں نہیں جاؤ گی ادھر ہی گھر میں بند رہو گی میں تمہارا فون ساتھ لے کر جا رہا ہوں گھر والے فون کا ہیڈ سیٹ بھی میری گاڑی میں ہے اور مم ڈیٹ کو بولوں گا کہ ہم دونوں باہر گھومنے جا رہے ہیں ایک پورا ہفتہ نہ تم کسی سے بات کر سکتی ہو اور نہ ہی مل سکتی ہو جب تک تم یہ وعدہ نہیں کرتی کہ تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی اور گھر کی تمام کھڑکیاں اور ڈبل گلیزڈ اور ٹینٹڈ ہیں تمہارا شور شرابہ کسی کو بھی سنائی نہیں دے گا کیونکہ یہاں اس علاقے میں سب ہی ورکنگ کلاس کے لوگ رہتے ہیں کسی کو فرصت نہیں ہے کہ وہ آ کر تمہارے دکھڑے سنیں لوگ صبح کے نکلش چھام تھکی ہارے کام سے آتے ہیں اور اپنے کھانے پینے اور اگلے دن کی تیاری میں جد جاتے ہیں تم پاکست کی طرح نہیں ہے فارغ بیٹھ کر روٹیاں توڑتے ہو یا پھر دوسروں پر پورا دن نظر رکھتے ہو رانی کے آنسو تواتر سے جاری تھے لیکن زبان گنگ ہو کر رہ گئی تھی اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ زیادہ اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے پاکستان میں دھیمے لہجے اور جھکی نظروں والا یہ شخص اتنا صفاق بھی ہو سکتا ہے جس کے اخلاق کا چرچہ سارا خاندان کر رہا تھا جس کے فرما برداری کے سامنے انسوی مات کھا گیا جو انگلینڈ کا پڑھا لکھا ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ شریف نفس محبت کرنے والا بیٹا کیرینڈ لونگ کدھر گیا وہ سب کچھ زیاد سلیم یاد آؤں تو اتنی سی انعیت کرنا اپنے بدلے ہوئے لہجے کی وضاحت کرنا تم تو چاہت کا سمندر ہوا کرتے تھے کس سے سیکھا ہے محبت میں ملاوٹ کرنا